بسم اللہ حضورت پانو وحیم السلام علیکم آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل کے لڑائی میں امریکہ زبردستی کودہ ہے اس کا ابھی ٹائم نہیں تھا اب ہوا یہ ہے کہ یمن کے اندر آج جس طرح امریکہ اور برطانیہ کے شپس تباہ ہوئے ہیں اب وہ زائد سی بات ہے وقت آنا تھا کہ امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنی تھی کہ بھئی ہمیں تو مرنے کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے اور ہمارے پاس تو کوئی کلو نہیں ہے اب جو امریکی یمن کی جنگ کے اندر ان کے بھیانے کی انکشافہ سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت کی جانی سے آرڈر آیا تھا کہ آپ لوگ جائیں اور لڑائی کریں اور یمن پر جا کر سٹائک کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ دسٹریس ہو گئے تھے انزائیٹی میں ہیں ہمیں یہی نہیں کلو ہے کہ ہم نے حملہ کہاں کرنا ہے نہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے نہ ہمیں ریٹسی کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ ہم کیسے حملہ کریں اپنے آپ کو کیسے بچائے کن ٹارگٹ پر حملہ کریں اب ہمارے لئے سب سے تباہ کن صورتحال ہے کہ ہمیں اس جنگ میں دکیل دیا گیا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس کلو نہیں ہے کہ ہم حملہ کامل کریں اصل میں پائلٹس آ کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں ابھی تک صحیح طرح پتا نہیں ہے لوکیشن کا نہیں پتا ہمیں وہاں کی انفرمیشن نہیں ہے اور اس سارے معاملے پر اسی لئے اب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائے دیکھیں ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا یمن کے اوپر اور یمن نے کہا دیا آپ نے جہاں پر حملہ کیا کہ وہاں پر ہمارے لوگ ہی نہیں تھے نہ کچھ تھا انہوں نے وہاں پر جا کر پھر سویلیا نبادی پر حملہ کر دیا اس کے بعد یمن نے اب جو حملہ کیا ہے امریکہ پر وہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ برطانیہ اور امریکہ دونوں کے شپ انہوں نے ایک ساتھ اڑا دی ہے آپ سوچیں اگر امریکہ کے شپ تباہ ہو رہے ہیں تو ان کا سسٹم بلکل نہ کہا رہا ہو چکا ہے اب انہوں نے یہ بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے نہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم نے کہاں پر جا کر حملہ ان کو کرنا ہے ان کو روکنا کیسے ہے ان کے میزائلوں کے فیکٹری کام پر ہے ان کے ڈرونز کام پر ہیں کہاں پر وہ سب کچھ ہے کہاں پر جا کر ہم ہٹ کریں ہمیں پیچے سے آرڈر آتا ہے دیکھئے انہوں نے حالیہ کیے پچاسی ٹارگٹ اور پچاسی ٹارگٹ کو چھوٹی بات نہیں ہوتی یاد رکھئے گا پچاسی ٹارگٹ کیے اور سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں یعنی آپ سوچیں جب آپ کسی جگہ پر ٹارگٹ کرتے ہیں تو ٹارگٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ ریزلٹ سے لیتے ہیں بھئی ہم نے یہ تباہ کر دی ہے فلانا فلانا یہ چیزیں تباہ کر دی اب اصل میں ان پائلٹس کی گفتگو سے بھانڈا سارا یہ پھوٹا ہے کہ امریکہ جو حملے کر رہا ہے وہ سارے دو نمبر ہیں وہ آئی واش ہے وہ اپنی قوم کو پاگل بنا رہے ہیں وہ دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ دکھانا ہے ان کے بعد انفرمیشن ہی نہیں ہے نہ ان کو کوئی تجربہ ہے وہ کہتے ہیں اتنا ڈسٹریس اتنا پریشر ہمارے پیچھے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جائے حملہ ہمیں خطرہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر ہم حملہ کریں گے اور سب کچھ یہاں پر تباہ ہوگا اب آپ سوچیں ذرا کہ امریکہ کے اگر پائلٹس جو ہیں وہ اٹھ کر یہ بات کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم انزائٹی پریشانی خوف اور ہمارے پاس کوئی کلو نہیں ہے کوئی انفرمیشن یہ کہ ہم یمن کو جنگے سے رہے تو یہ تو بھیانک اب لیبل آگیا ہے یعنی کبھی آپ نے زندگی میں سوچا تھا کہ امریکہ اس لیبل پر اتر آئے گا کہ جہاں پر ان کے پائلٹس جواب دے دیں گے exactly اسرائیل کے ساتھ ہی ہو رہا ہے ابھی ان کے ساتھ ہوگا کہ امریکہ کے پائلٹس کے ساتھ کیونکہ ادھر سے آ رہی ہے بڑی بری خبر خبر دو آ رہی ہے بہت بری حماس کی جو ڈیل ہونی تھی وہ ڈیل ختم ہو گئی ہے اب وہ ڈیل نہیں ہوگی اسرائیل نے بھی کہا دیا ہے کہ جنگ چلے گی حماس نے بھی کہا دیا اب ہیں دو انتہا نمبر ون کیا ہے پہلی انتہا یہ ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے آخری حد تک جانا ہم نے سارے گولز اچیف کرنے یعنی صفحہ استی سے مٹا دے نا اس ملک کو اب یہ لڑائی دوسرا حماس نے کہا دیا اس نے کہا دیا جب پرمنٹ جنگ بندی نہیں ہوگی ختم کہا نہیں یہ لڑائی اب اینڈ تک چلے گی تو یہ بات تو تیع ہے کہ دنیا میں آج نہیں تو کل بڑی جنگ تیار ہے کیونکہ دونوں نے لڑائی کرنی ہے اور یہ لڑائی ہو سکتا ہے اگلے دس سال جانی اور پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے ایک چیز اس کے بعد بہت ساری خبروں میں جیزیں نہیں آ رہی تھی حزباللہ کے ساتھ معاملہ تیع ہو رہے تھے اسرائیل کے کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی انہوں نے بھی کہا دیا کہ ختم ساری کہانی اب مزائل چلیں گے اب حملہ ہوگا اب ظاہر سی بات ہے یمن نے تو ان کے شپ روکنے ہیں تو یمن نے شپ روکنے ہیں تو انہوں نے امریکہ پر حملہ کرنا ہے انہوں نے برطانیہ پر حملہ کرنا ہے جب انہوں نے حملہ کرنا ہے تو امریکہ کے تیاروں نے آنا ہے تو پھر ان پائلٹس کا کیا بنے گا کیونکہ جو اگلی تیاری اب یمن کر رہے ہیں اب سوچیں آج دو شپ آپ نے تباہ کیے ہیں پچاسی ٹارگٹ کے بعد اس کا مطلب آپ کے ٹارگٹس جالی تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارا کچھ جالی کیا تھا اب یہ پائلٹ جو ہیں وہ گبر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بتا ہم کہاں پر حملہ کریں اور ان کو یہ بھی نہیں بتا کہ کسی بھی وقت ان پر کوئی حملہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ اب جا رہے ہیں یمن کی حدود میں یمن نے اصل میں اس وقت پلان یہ کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے شپ تباہ گئی ہے شپ تو تباہ کر رہے ہیں اب وہ دو کام انہوں نے اس وقت اپنی پیورٹی کے اوپر رکھ لیا ہے کہ اس کو سب سے بیلے کرنا ہے یہ جو امریکہ اور برطانیہ کے تیارے اڑ کر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے اور جو یمن کے اندر آتے کیونکہ اگر ہم ایک یا دو تیارے ان کے تباہ کر لیں خاص طور پر اگر ہم برطانیہ اور امریکہ دونوں کے تیارے تباہ کر لیں تو اس کے بعد ہمارا جنگ پر جو پلڑا ہے وہ اتنا بھاری ہو جائے گا ہم نے پوری دنیا کو تگنی کا ناچنے چاہے اس کے بعد پوری دنیا میں کھلولی مچے گئے اور اگر ملبا ایف تیرٹی فائیو کا یا جس کا بھی ہے یا دوسرے تیارے ہیں یا بی ون بومبا رائے کسی کا اگر وہ ملبا یمن کے اندر کسی طرح مل جاتا ہے تو آپ سوچیں لوٹری نکل آئی گی ایران کی اور چائنہ کی لوٹری نکل آئی گی دیکھیں سب سے پہلے ہوگا گیا کہ یمن نے سارے کا سارا ملبا دینا ہے ایران نے آگے اس کو دینا ہے خود بھی کام کریں گے اور ایشیا اور چائنہ کے ساتھ بھی چیزیں شیئر کریں گے امریکہ اصل میں اس بات سے گھبر آ رہا ہے لوگ اس وقت سے ہے کہ یہ حملہ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو پھر حملہ کرتے ہیں اصل میں وہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ تو مندر تک آجئے کیونکہ دیکھیں اب انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایٹم بم بھی مار دیتا ہے تو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اب یہ لڑائی جانی ہے اور یہ بڑی آخری حد تک جانی ہے سوچے تو لیول آپ کا یہ ہو جائے تو پھر تو صورتحال کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں تو لڑائی تو اصل میں اس وقت یہ ہونے جا رہی ہے اور اسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چیزیں سمجھیں چاہئے کہ آخری حد ہو رہی ہے ایک چیز تو یہ ہو گئے نمبر دو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بات کا خطرہ ہے کہ اگر میرا کوئی تیارہ کچھ تواہ ہو گیا کیونکہ یمن ابھی ایسی ضرورتحال میں ہے کہ امریکہ کو کلو نہیں ہے سوچے اگر ان کے پائلٹس کو نہیں بتا پائلٹ وہ ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ کو ساری انفرمیشن دی جاتی ہے یہ انٹیلیجس معلومات ہیں یہاں پر سٹائک کرنا ہے یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے یہاں سے بچانا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں بتا یعنی ہمیں مرنے کے لیے انہوں نے بھیج دیا اور ہم کسی بھی وقت تباہ ہو سکتے ہیں ہم مر سکتے ہیں ہمارے پاس انفرمیشن ہی نہیں ہے انفرمیشن کیسی ہوگی ہم جا رہے ہیں ہوا میں تیر مار رہے ہیں کئی لگ گیا لگ گیا نہیں لگا نہ لگا باپیس آرے بس ہم نے دنیا کوئی بتانا ہے کہ ہم سٹائک کریں ابھی تک تو امریکہ کے صورتحال ہے کہ وہ صرف بچا رہا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر جب ان کا کوئی جہاج یا کچھ تباہ ہو گیا لڑنی ہے دیکھئے ہو سکتا ہے ان سب کے انٹرویوز آخری ہو یہ مرجع بات میں کچھ ان کا نہیں کہا جا سکتا لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے وہ بڑی کم ہے دوسری جانب خطرہ ایک ہے تھوڑا سا ان کو جو ابھی تک سمجھ نہیں آ پا رہی ہے بات کہ کیا کوئی ایم پی یا کوئی ایسی چیز سے حملہ اس وقت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھئے میزائل تو ابھی تک وہ مار رہے ہیں اور ان کے میزائل جا کر لگ رہے ہیں ایکوریٹ بلکل ایکوریٹ جس طرح اوشیوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو میزائل مارے ہوں بلکل ایکوریٹ جا کر انہوں نے ہٹ کیا ہے اور سیدھے جا کر وہ شپس پر لگے ہیں امریکہ نے کہا جی مسنگ ہوئے تھے تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے تھوڑا نقصان ہوئے اور لگے ضرور ہے لیکن وہ پوری طرح نہیں لگ پائے آپ سوچیں اب یہ امریکہ اب امریکہ یہ تو نہیں دنیا کو کہنا چاہے گا کہ بھئی میں سب کچھ تباہ برباد کر کے آ گیا ہوں امریکہ اصل میں اس سارے معاملے پر دیکھ رہا تھا کہ نتن یاو کی اور حماس کی کہنا کیونکہ ڈیل ہو جاتی ہے چلو ہمیں حملہ نہ کرنا پڑے اب تو یہ چیز تیہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کو یہ جنگ کرنی بڑے گی کیونکہ یمن نے تو ان کو چھونڈا نہیں کیونکہ حماس کی اور نتن یاو کی ڈیل ہو گئی ہے کینسل نہ تو حماس کو انٹرسٹڈ ہے اس طرح کی کھوکھلی ڈیل میں کیونکہ وہ کہہ رہے جنگ ختم کرے اور نتن یاو کہہ رہا ہے میں نے جنگ ختم نہیں کرنی دونوں انتہا پر دونوں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب لڑائی ہوگی تو یہاں پر امریکہ کو مزید پائلٹ بھیجنا پڑیں گے اور یہاں پر لڑائی کرنا پڑے گی سوچیں امریکہ وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے جس میں امریکہ کے پاس کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں صرف انہیں فضاء کے اندر مزائل مار رہے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور یہ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یمنیوں کے پاس اس وقت مزائلوں کی جو بھرمار ہے جو اپنی پریڈ میں وہ دکھاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ امریکہ کے انٹیلیجنس معلومات یہ بھی نہیں بتا کرسکی کہ ان کے پاس ابھی تک کیا ہے غالباً غالباً ابھی تک جو ریپورٹس ہیں ان کے مطابق یمن کے پاس پانچ سے سات سال تک پانچ سے سات سال تک حملہ کرنے کی کپیسٹی ہے سوچیں یہ تو ڈیلی بیزز پر مزائل مار رہے ہیں ڈرونز مار رہے ہیں اب یہ امریکہ کے جو مزائلز ہیں ان کو کنزیوم کروا رہے ہیں اس کو استعمال کروا رہے ہیں ان کا اصلہ ختم ہوتا جا رہے ہیں یوکرین والے معاملے پر بھی اصلہ ختم ہو رہے ہیں یہاں پر بھی اصلہ ختم ہو رہے ہیں امریکہ کی اتنی پروڈکشن نہیں ہے جتنے سے پنگے لے لیا ہے دیکھیں اسرائل کا جو معاملہ ہے وہ تو امریکہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرح حملہ کر لیں گے اور اس طرح کی صورت کیونکہ اسرائل بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بارہ چودہ دن میں ہی جنگ جیت رہیں گے یاد کیجئے دوزار اکیس میں بھی جب ہوئی تھی لڑائی اور سارا کچھ تب بھی تو دس دن بعد ایک صلاح ہو گئی تھی کہ اگریمنٹ ہو گیا تھا تو وہ سوچ رہے تھے کہ اچھا چلو ہم تباہی کریں گے ہم سارا کچھ کریں گے پندرہ بیس دن کافی ہوں گے لیکن یہ تو نہیں پتا تھا کہ امریکہ صلاح اب امریکہ کو اگر یمن کے بعد پانچ سے سات سال تک اگزیکلی لڑنے کی کپیسٹی ہے تو ایران نے پروڈکشن تیز کر دی ہے میزائل ہو گئی ادھر یمن کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے تو امریکہ کے لیے تو مسئلہ ہے کہ اب ان کے تیارے جائیں گے اور تیارے جاگر وہاں بر حملہ کریں گے اور ان کے بعد کوئی کلو نہیں ہے اور یہ سپر باور کا حال ہے ابھی تو یمن نے بہت سارے جو میزائل ہیں وہ سرپرائز کے طور پر ان کو مارنے ہیں دیکھیں آج صورت حال یہ پیدا ہوئی کہ جو برطانیہ کا شرط تباہ ہوا ہے اس پر برطانیہ نے بڑے اس وقت شدید غصہ پایا جا رہا ہے اور برطانیہ کے اندر لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ فیل ہو چکے ہیں اور برطانیہ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم ریشیا کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں دیکھیں یمن کے معاملے پر ان کی کپیسٹری نہیں ہے لڑنے کی ان کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ شاید ریشیا کے معاملے پر انٹیلیجنس معلومات ہیں وہ بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ جہاں پر لڑ سکے بارہ لڑوں نے کہا ہم جنگ کے لئے تیار ہیں پولنڈ کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اس وقت نیٹو نہیں تھا تیار اب نیٹو کو بھی وہ تیار کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ لڑائی سارے کرنے کو تیار ہے یمن کا محاذ ان کے گلے پڑ گیا ہے اب امریکہ کے پائلٹس اگر یہ اطراف کر بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہمیں وہ مار سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے اور سوچیں جو وہ 28 ملک تیاری کر رہے ہیں یہ یورپی یونین کے ساتھ سارے ملک آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں ریٹسی کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسرائیل مال بھیجنا ہے ہم ریٹسی سے لے کر جائیں گے اور یمن اگر حملے کرے گا یا حوشی حملے کریں گے تو پھر ہم ان کو جواب دیں گے تو سوچیں اگر ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات تھی ہیں امریکہ کے پاس جو کہ 8 سال یہاں پر لڑائی کرتا رہا تو یورپ کے پاس کہاں سے انٹیلیجنس معلومات آ گئی تو اس سارے معاملے پر اور سارے ممالک اگر یمن کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ایران نے اس کو مضبوط کر رہا ہے چائنہ نے پیسہ بہانہ ہے چائنہ نے اس کا کام کیا کیا ہے چائنہ نے کام یہ کیا ہے کہ اچانک انہوں نے ایران کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ہنگامی بیسیس پر پیسہ وہ بھیج رہے ہیں وہ انویسمنٹ کے نام پر بھیج رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں وہ اربوں ڈالرز وہاں پر لگا رہے ہیں پیسہ جب آ رہا ہے تو اس سے پروڈکشن بڑھ رہی ہے فوری طور پر پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں اور ان کے ہتھیار اور تمام چیزوں کی سپلائی ہے اصل میں چائنہ انڈریکٹ کھیل رہا ہے وہ کر رہا ہے انویسمنٹ ایران کو مل رہا ہے پیسہ ایران کو وہ پیسہ مل رہا ہے اسی پیسے کو وہ یوٹلائز کر رہے ہیں ایک تو پروجیکٹ کے اندر اور باقی وہ سارا کام کر رہے ہیں کہ سپلائی کرے تاکہ ہتھیار کی ان کو کمی نہ ہے کیونکہ اگر اٹھائیس ممالی کودیں گے اس جنگ کے اندر تو ظاہر سی بات ہے پھر حملے صبح شام ہوں گے اور اکیلا یمن اس لڑائی کو لڑے یہ ہو نہیں سکتا ایک بات امریکہ کو بڑی زوردست ملی ہے کہ امریکہ کے بعد سے انٹیلیجنس معلومات نہیں ہے اس خطے کی تو اگر اس خطے کے اندر اس جنگ میں امریکہ کو مزید اندر تک لے کر وہ آ جاتے ہیں یعنی پورے طرح اندر ٹرپ کر کے لے آتے ہیں تو پھر امریکہ اس جنگ کو جیت نہیں سکتا دیکھیں یہ بات تو زبان زدہ عام تھی سب کو پتا تھا کہ امریکہ کے پاس یمن کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی کپیسٹی نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں آپ خالی ہتھیاروں کی بیش کے اوپر جنگ نہیں لڑ سکتے اگر ایسی صورتحال ہوتی تو افغانستان کے اندر جیتے افغانستان کے اندر ہی آئے تھے انہوں نے آگر بمباری کی سب کچھ تباہ و برباد کیا بس ہی ہم فتح کر رہے ہیں اس کے بعد واحصے ایسا وہ بھی ہار گئے یہاں پر ان کے پاس بڑی طاقت ہے وہ ان کو نشانہ بنا کر بیٹھے ان کے پاس ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس ساری کی ساری ہے اور یمن نے کام یہ کیا ہے کہ پچھلے چار سال صرف انٹیلیجنس معلومات اکٹھک کی پڑے گا تو انہوں نے بودھر ہی نہیں کیا کہ کوئی ہم یہاں پر اپنے کوئی اڈے ہو کے چیزیں اور دیکھیں ایک اور بھی بات تھی امریکہ کو اصل میں ہمیشہ سے ذرا اس بات کا تقبر تھا کہ جب کبھی لڑائی ہوگی ان سے کسی اور سے تو چلو میرے اڈے ہیں نا سعودی عرب یا باقی ممالک میں پورے میڈلیجنس کے اندر تو میں وہ یوٹلائز کروں گا لیکن جب این موقع آیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ بھئی آپ اڈے استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہمارے کیونکہ ہم نے یمن کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی آپ سوچے اڈے کیا خواگ انہوں نے استعمال کرنے ہیں ایران نے ایک کمال کام کر دی اور سعودی عرب اور ایران اس طفح گلے سے بکڑا ہوا ہے بڑے مزے طریقے سے ایران نے کام یہ کیا ہے کہ جتنے سعودی عرب کے لوگ ہیں ان کو ویزا فری کر دیا ہے جیسے قطر کو کیا ہے انہوں نے انہوں نے ان کو ویزا فری کر دیا ہے کہ جتنے سعودی عرب ایران آنا چاہتے ہیں زیادتوں کے لیے کسی جیس کے لیے ہماری طرح سے وہ ویزا فری ہو گئے اور ان قریب آپ کو نظر آئے گا کہ سعودی عرب یہ کام کر دے گا انہوں نے ایران سے کر لیا دوستی ایران سے دوستی کا مطلب ہے یمن کے ساتھ آپ کو کہا تھا حقیقتی بھی نہیں کہ کوئی میڈل ایس کی کنٹری اس جنگ میں نہیں آئے گی کیونکہ اب محمد بن سلمان اب ہماری حفاظت کے لیے کسی کی جنگ کے لیے ہم نے آپ کو اڈے نہیں دے رہے اور یہ اگر کریں گے ایران پر حملہ تو ایران نے کہا ہے میں نے ان کی ملٹر بیسس اڑا دینی ہے تو امریکہ کے لیے تو اس وقت بڑی طباق انصوروں تحال ہے اب پائلٹس بھی آ کر اطراف کریں تھوڑا سا انتظار کریں ائر چیف بھی آئے گا ان کا آرمی چیف بھی کہے گا کہ ہم نے ایسی جنگ چھیڑ دی جس کا ہمارے پاس کوئی راست نہیں اس لیے تو بار بار اسرائیل کو کہہ رہے ہیں سبر کرو ابھی جنگ ختم کرو فلانا کرو ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات نہیں ہے اور اگر ادھر سے انہوں نے کہا لڑائی شروع ہو گئی ہے تو ہمارے پاس بالکل ہی لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں